بسم اللہ الرحمن الرحیم بینزین رنگ میں بانڈنگ الیکٹران سٹوڈنٹ بیٹا والا آپشن صحیح ہے تھلٹی بانڈنگ الیکٹران موجود ہیں کوششن نمبر ٹو ہے سٹوڈنٹ تو ڈائی فینائل میتھین اس کا صحیح آپشن ہے یعنی کوششن نمبر ٹو کا اے والا آپشن صحیح آپشن ہوگا ڈائی فینائل میتھین کوششن نمبر ٹری ہے پی الیکٹران پیٹران سٹوڈنگ الیکٹران سٹوڈنگ الیکٹران سٹوڈجان کوششن نمبر ٹھری کا چارلی آپشن صحیح آپشن ہوگا دیلوکالیزشن آف پیٹران کلاود کوششن نمبر ٹو ہے سٹوڈنٹ دا اکسراردین الیسٹیبولتی آف بینزین مالیکلوڈ is due to کوششن نمبر چارلی والا آپشن ہوگا لارج ڈی لوکالائزیشن آف پائی الیکٹرانز کوششن نمبر فائی ایرومائیٹائزیشن آف انہیپٹین گیو ٹالوین کوششن نمبر فائیو کا ڈیلٹا والا اپشن صحیح ہوگا یعنی سات کاربن ہے تو سات کاربن والی بنزین کا ایک ڈیریویٹیو بنتا ہے جس کا نام جسے آپ میتھائیل بنزین یا ٹالوین کہہ سکتے ہیں اور کوششن نمبر سیکس ایرومائیٹائزیشن توٹل نمبر آف بانڈز تو سٹوڈنٹ بانڈزین رنگ کے اندر جو نمبر آف بانڈز ہیں وہ ہیں سٹوڈنٹ ففٹین پندرہ بانڈز ہیں کوششن نمبر سیکس کا بیٹا والا اپشن صحیح اپشن ہوگا کوششن نمبر سیون ہے توٹل نمبر آف پائی الیکٹرانز بانڈزین اور بانڈزین میں کتنے پائی الیکٹرانز موجود ہیں تو کوششن نمبر سات کا چارلی اپشن صحیح ہوگا سکس جو ہے نا پائی الیکٹرانز موجود ہیں اور اس ورنٹ کوسچن نمبر آٹھ دا کنوریان آف این ہیپٹین انٹو ٹالوین با ہیٹنگ ان دی پریزنس آف پلیٹینم اس کالڈ ایرو مائٹائزیشن ایکچول میں ہم ایک لینئر یا ایک بران یا اوپن جین مالیکیول کو جب ایرو میٹک کمپاؤنڈ میں کچھ ریئیجنٹس کی موجودگی میں جیسے کرومیم کا ایکسائیڈ ہے جیسے سیلیکان کا ایکسائیڈ ہے ان کی موجودگی میں ہم انہیں ایرو میٹک کمپاؤنڈ میں چینگ کرتے ہیں تو اس کو سٹوڈن ہم کہتے ہیں ایرو مائٹائزیشن تو کوسچن نمبر جو ہمارے پاس آٹھ ہے اس کا بیٹا والا اپشن صحیح اپشن ہوگا ایرو مائٹائزیشن کوسچن نمبر نائن ایسٹوڈنٹ بینزین اس پریپیرڈ فرام سیکلوہیکزین بائی دی پروسس کارڈ ڈی ہیڈروجینیشن کوسچن نمبر نو کا چاری والا اپشن صحیح ہوگا ڈی ہیڈروجینیشن کوسچن نمبر ٹین ایسٹوڈنٹ پاسیبال ایسو مارز آف زائلین زائلین کے جو پاسیبال ایسو مارن ایسٹوڈنٹ وہ تری ہیں بیٹا والا اپشن اس کا صحیح اپشن ہوگا کوسچن نمبر الائیون ایسٹوڈنٹ بینزین اس پریپیرڈیشن تو اس کا اپشن ڈی صحیح ہوگا اس میں ٹوائل سگمہ مارن ہے اور سٹوڈنٹ سکس جو ہے نا پائی الیکٹرون موجود ہیں تو ڈیلٹا اپشن کوسچن نمبر الائیون کا صحیح اپشن ہوگا اور کوسچن نمبر ٹوائل اپشن سٹوڈنٹ ہاو مینی ریزوننس سٹرکچر آف بینزین آر نون بینزین کی سٹوڈنٹ کتنی ریزونیٹنس سٹرکچر ہیں تو چارلی اپشن صحیح اپشن ہے پانچ ہیں دو کیکیول سٹرکچر ہیں اور تین سٹوڈنٹ کیا ہے ڈیوار سٹرکچر ہیں ٹری پلس ٹو کتنے ٹوٹل فائیو جو نس کی ریزونیٹنگ سٹرکچر ہیں کوسچن نمبر تھرٹین ہے ریزوننس انرجی آف بینزین بینزین کی ریزوننس انرجی کتنا ہے اپشن اے صحیح ہے ایک سو پچاس تشاریہ پانچ کلو جول پر مول اور کوسچن نمبر فولٹین ہے مالیکیول آف بینزین کنٹین مالیکیول آف بینزین کیا کنٹین کرتا ہے اپشن ڈی والا صحیح اپشن ہوگا ڈی لوکالائزڈ پائی الیکٹران چارج کوسچن نمبر ففٹین ہے سٹوڈنٹ ہیڈروجن ٹو کاربان ریشو نیرو میٹک کمپاؤنڈ از لو ہیڈروجن ٹو کاربان ریشو لو ہوگی اگر کاربان ٹو ہیڈروجن ریشو پوچھ لے تو وہ ہائی لکھیں گے تو آفشن سٹوڈنٹ یہاں پر ففٹین کا اے والا آفشن ہے الفا آفشن ہے لو والا جواب ٹک کریں گے کوسچن نمبر سکسٹین سٹوڈنٹ دا تھری آلٹرنیٹ سنگل اینڈ ڈبل بانڈز ان دی بینزین رنگ آر سی بیٹا والا سی والا آفشن ہوگا جس میں بوت اے اینڈ بی ہوں گے یعنی یہ کانجوگیٹ بانڈ بھی کہلاتا ہے یہ ریزون انڈ بانڈ بھی کہلاتا ہے یعنی آلٹرنیٹ ڈبل بانڈ سنگل بانڈ ہو اور الیکٹرانز کو اگر ہم شفٹ بھی کریں تو وہی سٹرکچر ہمارے پاس وجود میں آئے تو ہمارے پاس سٹوڈنٹ جو آفشن ہوگا چارلی والا آفشن ہوگا بوت اے اینڈ بھی کوسچن نمبر سیونٹین ہے ایج کاربن آف دی بینزین رنگ انوالو ہیبریڈائزیشن بینزین رنگ میں جو ہر کاربن ہے اس کی ہیبری سٹیٹ گونسی ہے تو سٹوڈنٹ اس کا بیٹا والا آفشن صحیح ہوگا ہر کاربن بینزین رنگ میں ایس پی ٹو ہیبریڈائزڈ ہے اور سٹوڈنٹ کوسچن نمبر ون ہے ایکس ری سٹڈیز آف بینزین بینزین کی ایکس ری جب سٹڈی کی گئی تو اس سے ریزلٹس کیا نکلے تو چار پانچ ریزلٹس ہیں یہ سٹوڈنٹ ہمارے پاس بینزین کی سٹرکچر ہے جس جو کہ ایک ریگولر ہیکزا گونر سٹرکچر ہے اور یہ ایک پلینر مالیکیول ہے بانڈ ایگل اس میں کتنے سارے کے سارے 120 ڈگری کی ہیں all hydrogen atoms are in same plane یعنی یہ کاربن ہیڈروجن سارے کے سارے جو بانڈز ہیں وہ ایک ہی سمت میں ہے ایک ہی پلین میں موجود ہیں all carbon carbon جو بانڈ لنگت ہے وہ کتنے سٹوڈنٹ 1.397 آنگسٹرام اور جو کاربن ہیڈروجن بانڈ لنگت ہے وہ ہے 1.09 آنگسٹرام یہ سٹوڈنٹ بینزین کا جب ایکسٹریس سٹڈی کیا گیا تو یہ انفارمیشن یہ ریزلٹس جہاں سے اپٹینڈ ہوئے ہیں اور سٹوڈنٹ کوشن نمیل ٹین ہے objection آف کیکیول فارمول آف بینزین چونکہ سٹوڈنٹ بینزین کی جو سٹرکچر کیکیول نے پیش کی وہ کیکیول کی جو سٹرکچر اسٹوڈنٹ وہ یہ ہے جس میں بینزین کے پاس تین ڈبل برڈ نظر آ رہے ہیں تو اگر اس کے پاس تین ڈبل برڈ موجود ہیں ایکسٹریس ہ ہائلی انگ سٹیورٹ ہونے چاہیے تو اسے ایڈیشن ریئکشن ایزیلی شو کرنا چاہیے لیکن بینزین ایسا نہیں کرتا ایڈیشن ریئکشن ریلکٹینٹلی کرتا ہے اور جو سابسٹیٹوشن ریئکشن ہیں جو سٹوڈنٹ کمپاؤنڈ والے ریئکشن ہیں وہ ایزیلی شو کرتا ہے اس کی سٹوڈنٹ ریزن ایک ہے کیونکہ جب وہ سابسٹیٹوشن ریئکشن شو کرتا ہے تو اس کی بنزین رنگ بحال رہتی ہے یعنی آلٹرنیٹ ڈبل بانٹ سنگل بانٹ موجود ہیں لیکن جب وہ ایڈیشن ریکشن سرنڈ شو کرے گا تو اس کی رنگ ختم ہو جائے گی دیسٹرائے ہو جائے گی جس کی وجہ سے بنزین کا مالیکل کیا ہو جائے گا انسیول ہو جائے گا اسی وجہ سے وہ ایڈیشن ریکشن ریڈیکٹرنٹلی کرتا ہے اور سابسٹیوشن ریکشن آسانی سے شو کر سکتا ہے کیون فارمولا بھی 3 آلٹرنیٹ ڈبل بانٹ سنگل بانٹ ڈبل بانٹ سنگل بانٹ بانٹس ڈیمانڈ آہ ہائی ڈگری آف انسیچوریشن فرم بنزین بھی تین ڈبل بانٹ ہے تو اسے ہائیلی انسیچوریٹ ہونا چاہیے وائل یویولی ایڈ شوز آ سیچوریٹڈ گریکٹر بنزین جو ہے نا عام طور پر سیچوریٹڈ گریکٹر شو کرتا ہے اس کی ریزن سٹوڈن آپ لوگوں کو بتا دی گئی ہے اور سٹوڈن ایک کوئیشن نمبر نائن ہے رییکشنز انویچ بنزین شو آن سیچوریشن امپارٹن کوئیشن ہے بھی کون سے کچھ ایسے رییکشن لکھیں جن میں بنزین آن سیچوریشن شو کر رہا ہو تو اس کا سٹوڈن پہلا پہلا رییکشن ہے بنزین کی آپ ہیڈروجینیشن کرائیں پلٹینم کٹلس کی موجودگی میں تو ہمارے پاس پرڈکٹ بنے گی سیکلوہیکزین سی سکس ایچ ٹویل اور سٹوڈن دوسرا رییکشن لکھیں بنزین رنگ کا کلورینیشن کروائیں سن لائٹ میں تو ہمارے پاس پرڈکٹ بنے گی ایچ سی ایچ ہیکزا کلورو سیکلوہیکزین سی سکس ایچ سکس سی ایل سکس یہ پرڈکٹ بنے گی اور آخر پر سٹوڈن ایک کوئیشن ہے کوئیشن نمبر تھری ورڈ سفیٹک رییکشن کیا ہے سوڈن ورڈ سفیٹک ہمارے پاس رییکشن ایسا ہے جس میں ہم ایک ایرومیٹک کمپاؤنڈ برومو بنزین کو ایتائل برومائیڈ سے رییکٹ کروائیں گے یا الکائل برومائیڈ سے رییکٹ کروائیں گے کس کی موجود کس کے ساتھ سوڈیم کے ساتھ چونکہ سوڈیم میٹل ہے یہ نان میٹل یعنی برومین دونوں کو اپنے ساتھ ملا کے سوڈیم برومائیڈ بنا لے گا اور اس بینزین رنگ کے اوپر ایتائل گروپ کا انٹرڈکشن ہو جائے گا تو پرڈکٹ سوڈن کیا بنے گی ایتائل بینزین لیکن کنڈیشن ہے یہ رییکشن کس کی موجودگی میں ہوگا ایتھر کی موجودگی میں اس کی ریزن سوڈن یہ ہے چونکہ جو سوڈیم ہے اسے ایک انالٹ ماہول پروائیڈ کرنا ہے ایتھر ادروائز یہ جو سوڈیم ہے یہ محجر کے ساتھ رییکٹ کر کے برن کر جاتا ہے اسی وجہ سے ہم سوڈیم کو ایتھر کے موجودگی میں رییکشن کروائیں گے تو سوڈیم یہ والا کوئیشن بھی ویرئی امپورنٹ ہے آج کا لیسن آج کی بات یہاں پہ ہم کلوز کرتے ہیں کل انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے اللہ حافظ سٹوڈنٹس